السلام علیکم ایوریون آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن سٹیم روزٹ جس کے لئے میں نے چکن کے پیسیز کو دھو کے اچھے سے چلدی میں رکھ دیا ہے اور چکن کے تمام پیسیز جو ہیں وہ انہیں میں نے کٹ لگا دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تمام پیسیز کو کٹ لگا دیا ہے اچھا یہاں بھی ہم ایک بول لے لیں گے اس میں میں ون کپ جو ہے وہ سرکہ سرکہ یوز کر رہی ہوں اور ٹو ٹیبر سپون میں اس میں نمک یوز کروں گی اور دو چھٹکی میں اس میں جو ہے وہ زردہ رنگ وہ ایڈ کروں گی اور جو چکن میں نے چھلنی میں دو کے رکھا ہے چکن کے پیسیز کو وہ میں ایکے کر کے پیس کو اس میں سرکے والے امیزے میں ڈپ کرتی جاؤں گی اچھا جی یہاں پہ ہم اسے اب مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے اسے مکس کرنے کے بعد ہم چکن کے ایک ایک پیس کو لیں گے اور اس میں اچھے سے ڈپ کر کے اسے چھلنی میں رکھتے جائیں گے یہاں میں آپ کے سامنے کر رہی ہوں اور ویڈیو میں یہاں پہ لمبی اس لیے کر رہی ہوں تاکہ آپ ایک ایک سٹیپ کو اچھے طریقے سے دیکھیں اور اسے فالو کریں اور اسی ریسیپی کے مطابق آپ اپنی جو بھی اب ڈش بنانا چاہ رہے ہیں اگر آپ یہ چکن بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ کی یہ بن جائے گی اگر آپ کوئی بھی سٹیپ مس کر دیں گے تو آپ کا چکن جو ہے جیسا میں چاہ رہی ہوں ایسا نہیں بنے گا تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں کس طرح اس کو ڈپ کر رہی ہوں اور تاکہ اچھے سے جو سرکہ اور نمک ہے یہ اس میں چکن میں اچھے سے جذب ہو جائے یہاں پہ من تمام چکن کے پیسز کو یہ سرکے والا امیزہ لگا کے یہاں پہ شلنی میں رکھ دیا ہے اور اسے میں ایک گھنٹے کے لیے رکھوں گی ایک گھنٹے کے بعد میں اسے فرائے کروں گی یہاں پہ ہم نے فرائے پین میں آئل گرم کر لیا تھا اور اب میں آپ دیکھ سکتے ہیں اسے ہم نے بہت زیادہ چکن کو فرائے نہیں کرنا ہے بس جس تھوڑا سا فرائے کرنا ہے اس کا ہلکا سا کلر چینج ہو جائے گا زیادہ اسے ہم فرائے کریں گے تو یہ ہارڈ ہو جائے گا تو ہم نے اسے سافٹ بنانا ہے اور جوسی بنانا ہے تو اس لیے ہم اسے چکن کو تھوڑی دیر کے لیے فرائے کریں گے اور جس نکالتے جائیں گے یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ چکن کا تھوڑا سا کلر چینج ہوگا تو میں اسے نکال لوں گی بس جس اس طرح ہی ہم نے اسے فرائے کرنا ہے اور یہ جو ییلو شیڈ آ رہا ہے یہ ہم نے جو زردہ رنگ ایڈ کیا ہے اس کی وجہ سے آ رہا ہے اب اسی طرح آپ نے چکن کے جو تمام پیسیز ہیں اسی طرح ان کو تھوڑی دیر کے لیے آپ نے اسے فرائے کرنا ہے زیادہ دیر فرائے نہیں کرنا ہے آپ نے اسے پھر دوبارہ سے اسے ہم چلنی میں رکھیں گے اور اسے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے آپ بول میں رکھ لیں چلنی میں رکھ لیں جو آپ کا دل چاہے لیکن اسے تھنڈا ہونے دیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے جب تھنڈا ہو جائے گا تو پھر ہم اسے دہیں والے امیزے میں ڈپ کر کے تو اسے سٹیم کر لیں گے چکن تھنڈا ہونے دیں گے تب ہی اس میں اس کے اوپر دہی والا جو امیزہ ہے وہ اچھے طریقے سے آئے گا ویسے وہ اگر چکن گرم ہوا تو پھر دہی جو ہے وہ پانی چھوڑ دے گا اور چکن بھی پانی چھوڑ دے گا یہاں پہ ہم نے دیکھے چکن کو فرائے کر لیا ہے اور ہمیں اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد ہمیں اسے دہی والا امیزہ لگا دیں گے یہاں پہ میں نے ایک باول لے لیا ہے اس میں میں نے دہی لے لیا ہے دو کپ دہی ہے اور دو ٹیبر سپون اس میں میں نمک ایڈ کروں گی وہاں ہمارا چکن بھی تھنڈا ہو چکا ہے اور یہاں پہ میں نے ہاف ٹی سپون لے لیا ہے ہلتی پاودر اور ون ٹیبر سپون میں نے لے لیا ہے ریڈ چلی پاودر اور ہاف ٹی سپون میں نے لے لیا ہے چلی فلیکس لیے ہیں اور دو ٹیبل سپون میں نے لے لیا ہے یہاں پہ نیشنل والوں کا تکہ مسالہ اور میں اس میں ایڈ کروں گی ریڈ فوڈ کلر ایک چھٹکی ایڈ کروں گی اور ییلو جو فوڈ کلر ہے وہ ایک چھٹکی ایڈ کروں گی اس سے جو اس کا کلر ہے وہ زیادہ اچھائے گا اب ان تمام انگریڈینٹس کو میں نے دہی میں ایڈ کر دیا ہے اور اسے اچھے سے ہم انہیں مکس کر لیں گے اسے اچھے سے ہم نے مکس کرنا ہے تمام انگریڈینٹس کو ہم نے اچھے سے مکس کرنا ہے یہاں پہ ہم نے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا اس کا کلر آیا ہے اب چکن کے تمام پیسز کو ہم اس دہی والے امیزے میں ڈپ کریں گے ایک ایک کر کے چکن کا ایک پیس لیں گے اسے اچھے طریقے سے دہی والے امیزے میں ہم ڈپ کریں گے میں یہاں ویڈیو اس لئے لمبی کر رہی ہوں تاکہ آپ تمام جو سٹیپس ہیں ان کو اچھے طریقے سے دیکھیں اور فالو کر سکیں یہ دیکھیں میں نے اس کو یہ دہی والا جو امیزہ ہے لگا دیا ہے اور اسے ایک بول میں سیپرٹ بول میں ہم وہاں اسے رکھتے جائیں گے یہ چکن کے تمام پیسز کو اسی طرح میں دہی والا امیزہ لگاتی جاؤں گی اور اسے ایک گھنٹے کی میرینیشن کے لئے چھوڑ دوں گی اور ایک گھنٹے کے بعد ہم اسے سٹیم کر لیں گے جو باقی تھے ہی بچا وہ میں نے اس میں ایٹ کر دیا تھا اور ایک گھنٹے بعد ہم اسے یہ سٹیم کر لیں گے یہاں پہ ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اب میں اسے سٹیم کر لوں گی اور سٹیم کرنے کے لئے میں نے پریشر ککر کا استعمال کروں گی اور یہ جو نشان آپ دیکھ رہے ہیں یہاں تک میں اس کے اندر پانی ایٹ کروں گی اور یہی پہ ہماری وہ جو چھلنی ہے وہ یہاں پہ فکس ہو جائے گی اس میں میں پانی ایٹ کروں گی جو نشان آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں تک میں پانی اس میں ایٹ کروں گی اور یہی پہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہماری چھلنی فکس ہو جائے گی یہاں ہم اپنی چھلنی لگا دیں گے اسے فکس کر دیں گے اور اس کے اوپر آپ کے جتنے بھی وہ چکن کے پیسیز ہیں وہ آپ کے آسانی سے جتنے بھی آ سکتے ہیں وہ یہاں پہ آپ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں وہ آپ کر دیں یہاں پہ میں چکن کے جتنے پیس آسانی سے آ سکتے ہیں وہ میں یہاں پہ رکھ دوں گی اور میں اسے تقریباً پانچ منٹ کے لیے سٹیم دوں گی کیونکہ ایک گھنٹے کے لیے میں نے اسے چھوڑ دیا تھا میرینیشن کے لیے تو یہ زیادہ ٹائم نہیں لے گا اب میں یہ پریشر بند کر دوں گی اور اسے پانچ منٹ کے لیے سٹیم دے دوں گی پانچ منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ سٹیم ہو چکا ہوگا اور یہ کافی مزے کا بنتا ہے بچوں کو بہت پسند آتا ہے یہاں پہ ہمارے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم یہ کھول کے میں دکھاؤں گی آپ کو دیکھئے گا کتنا پیارا کلر آیا ہے یہ دیکھیں چکن بھی گل چکا ہے اور کلر بھی بہت ہی زبردست آیا ہے اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کر لیں گے اور وہ جو باقی ہے ہمارا چکن وہ بھی ہم ایسے ہی سٹیم کر لیں گے یہاں پہ ہم نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی میرا نم حسنہ ایمان ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور اپنے فیملی میمرز میں شہر کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی تو پلیز پلیز اپنی فیملی کو بنا کے انجوائے کرائے گا اوکے اللہ حافظ